عداب ناظرین ناظرین گلگت پلتستان میں ووٹ کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہاں کے عوام کو پہلی مرتبہ ووٹ کا عق ظلفکار علی بھٹو نے انیس سو پچھتر میں دیا جب نادرہ نیریاز کانسل کا قیام عمل میں آیا اس وقت گلگت پلتستان کے عوام کو ون پرسن ون ووٹ کا عق کا حاصل ہوا اور گلگت پلتستان کے عوام آٹھ ممبرز کانسل کو منتخب کر سکتے تھے تام محدود قانون سازی کے اختیارات انیس سو نینانوے میں ملے جب نوازریف حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر نادرہ نیریاز کانسل کو نادرہ نیریاز کانون ساز کانسل کا درجہ دیا گلگت پلتستان کے انتظامی دور کو پانچ حصو میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا دور افسی آر کا تھا جو انیس سو سنتالیس سے انیس سو اکتر تک رہا دوسرا دور انیس سو پچھتر سے انیس سو نینانوے تک رہا اس دورانیے میں انیس سو چرانوے میں بینزیر نے عدالتی اصلاحات لائیں اور چیف کورٹ کا قیام عمل میں لائیا جو ایک جوڈیشل کمیشنر کے ماتعیت عدالت تھی جوڈیشل کمیشنر پاکستان کے کسی بھی شہر سے بیجا جانے والا سیشن جج ہوتا تھا جس کے ماتعیت گلگت پلتستان کے دو سیشن ججز ہوتے اور یوں یہ عدالت تین ججز پر مشتمل ہو اس دورانیے میں گلگت پلتستان کے عوام کو ووٹ کا حق خاصل رہا تیسرا دور انیس سو نینانوے سے دوہزار ساتھ تک کا ہے جس میں نادرن ایریاز قانون ساز کانسل کو محدود قانون سازی کے اختیارات ملے تام اس دورانیے میں عدالتی اصلاحات لائی گئیں اور چیف کورٹ کو چیف اپیلٹ کورٹ کا درجہ دیا گیا چوتھا دور دوہزار ساتھ سے دوہزار نو تک کا ہے جس میں نادرن ایریاز قانون ساز اسمبلی وجود میں آئی پانچوں دور دوہزار نو سے شروع ہو کر تال جاری ہے جس میں گلگت پلتستان کو نام ملا گلگت پلتستان قانون ساز اسمبلی کا قیام عمل میں آیا اور عدالتی اصلاحات لائی گئی ناظرین انقریب گلگت پلتستان میں ریفامز کا چھٹا دور شروع ہونے جا رہا ہے جس کے تحت گلگت پلتستان کو عبوری آئینی صوبے کا درجہ دیا جائے گا اس نظام کے تحت گلگت پلتستان کو پارلیمنٹ آف پاکستان میں نمائندگی کے ساتھ وفاق کے تمام مالیاتی اداروں میں نمائندگی دے جائے ناظرین یہ پہلا موقع ہوگا جب گلگت پلتستان میں پارلیمنٹ میں قانون سازی کے بعد اصلاحات لائی جائیں گی اس سے قبل تمام اصلاحات